اسلام علیکم ویورز آج میں آپ کے لئے بہت آسان اور مزیدار سا چکن یقنی پلاو بنانے کی بہت مزیدار سی ریسپی آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہی ہوں جو کہ ذائقی اور خوشبو میں اتنا ٹیسٹی اور مزیدار ہے کہ اس کے آگے آپ بریانی اور دوسرے مطن پلاو کو بھول جائیں گے اور بنانا بلکل اس کو چھوڑ دیں گے اور بار بار اس ریسپی کو بنانا پسند کریں گے یہ اتنی لا جواب سی ریسپی ہے تو چلیے ویورز اپنے آج کے زبردستی ریسپی کو بنانا شروع کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اور اس کے لئے ویورز سب سے پہلے آدھا کلو میں نے چکن لے لیا ہے اور یہ تھوڑے سے سپائسیز اور ساتھ سب سے پہلے اس کی جخنی تیار کریں گے تو اس کے لئے یہ میں نے تھوڑی سی حریم مرچیں تھوڑی سی پیاز تھوڑی سی ادرک لے لی ہے دہی کو ہم اس کے مسالہ جب تیار کریں گے تو اس میں ڈالیں گے اور یہ تھوڑے سے دوسرے سپائسیز ہیں جخنی کے لئے تو یہ میں آپ کو دکھاتی ہوں اس میں سب سے پہلے ویورز یہ میں نے کھڑے مسالے لے لی ہیں تھوڑی سی سونف لے لیا ہے ایک ٹی سپون کے برابر اور یہ ایک ٹی سپون کے برابر جائفل جاویتری کا پاورڈر لے لیا ہے دو ٹی سپون بھر کے میں نے یہ سوکھا دھنیا لے لیا ہے اور یہ تھوڑے سے کھڑے مسالے لی ہیں اس میں میں نے زیرہ لے لیا آپ دیکھ رہے ہیں تھوڑی سی لونگیں کالی مرچیں بڑی الائچی سبز الائچی تھوڑی سی دارشنی کے ٹکڑے تو اب سب سے پہلے اس کی یخنی تیار کریں گے چکن کی چکن کو اچھی طرح سے دھوکے میں نے صاف کر لیا تھا اور اب اس کے اندر کڑائی میں ڈالنے کے بعد یہ سب سے پہلے میں دھنیا ڈال رہی ہوں سوکھا دھنیا اور یہ کھڑے مسالے آپ کے سامنے سامنے ڈال رہی ہوں سارے اور اگر آپ کے پاس بادیان کا پھول ہے تو آپ وہ بھی ایک ایڈ کر لیں تو بہت اچھا فلیور آتا ہے اس کے ساتھ اب یہ تھوڑا سا پیاز تھوڑا سا درک اور دو تین جوے بس لیسن کے ڈال رہی ہیں اس کے اندر اور اب اس کے اندر اتنا پانی ڈال دیں گے کہ چاولوں کی حساب سے جتنا پانی ہم چاولوں میں ڈالنا ہے ہم نے اتنا پانی اس کے اندر ڈال کے اس کی یخنی تیار کر لیں گے اور یہ دیکھ رہے ہیں آپ کے اچھی طرح سے اس کو بوئل آ رہے ہیں تیار ہو گئی ہے اور اب اس کو میں سب سے پہلے چھان لوں گی اور یہ اپنے چاولوں کے حساب سے میں نے جخنی بالکل تیار کر لی ہے چاولوں سے ڈبل پانی کی تو اب دوسری طرف ہم اس کا مسالہ تیار کرتے ہیں تو اس کے لئے وہ سب سے پہلے اپنے پتیلی کے اندر میں نے ایک کپ اوئل ڈال لیا اگر آپ گھیمے بنانا چاہتے ہیں تو گھیمے میں بہت زبردست اس کا ٹیسٹ آتا ہے تو اب اس کے اندر ایک پیاز کٹا ہوا ڈال لیا ہے میڈیم سائز کا میں نے اور اس کو ڈالنے کے بعد بس تھوڑا سا اس کو براؤن کریں گے بہت زیادہ اس کو کلر نہیں دیں گے ہم کیونکہ اگر بہت زیادہ کلر آ جائے گا تو پھر پلاو کا کلر چینڈ ہو جائے گا تو جو ہم نے بالکل نہیں کرنا تو اس لئے بس تھوڑا سا پیاز کا کچھا پندور کرنے کے بعد ایک ٹیبل سپون بھر کے ادرک رسن کا پیسٹ ڈال رہی ہوں میں اس کے اندر اور اب اس کو بس تھوڑا سا سوتے کر لیں گے کلر چینڈ بلکل نہیں کریں گے بس تھوڑا سا اس کو بھی بھون لیں گے اور اب اس کے اندر یہ سپائسز تھوڑے سے ڈال رہی ہوں تھوڑا سا میں نے زیرہ ڈال لیا ہے جائفل جویتری کا پاودر ڈال لیا ہے اور تھوڑی سی کھڑی یہ ہری مچے تھی ان کو میں نے درمیان میں سے کٹ کر لیا ہے اور ان کو ڈال لیں کے بعد اچھا سا میں اس کو بھون لیں گے آپ دیکھ رہے کہ اس کا کلر بلکل مکはいی نہیں ہوا اور ہم میں نے کرنا ہے اور اب ایک ٹی� Berg سپون بھر کے نمک ڈال لیا ہے ایک ٹی سپون میں نے بھر کے چلی فلیکس ڈال لیا ہے اور آدھی پیلی کے برابر چار ٹیب سپون کے برابر ، اب اس کے اندر دہی ڈال رہی ہ ہوں اس کو ڈالنے کے بعد اچھا سا ہم بھون لیں گے اور نمک ویوز یخنی میں بھی ایک چمچ میں نے ڈالا تھا تو اس لئے تھوڑا کم ڈالا ہے اگر آپ کو اس میں نہیں ڈالا آپ نے تو آپ زیادہ بھی ڈال سکتے ہیں اس کے اندر اور اب ویوز یخنی کے بعد یہ جو بچا ہوا چکن تھا وہ اس کے اندر میں ڈال رہی ہوں اور اس کو ڈالنے کے بعد اچھا سا اس کو بھون لیں گے اور دو تین منٹ کے لیے بھوننے کے بعد اب ویوز اس کے اندر میں یہ یخنی ڈال رہی ہوں ایک کلو چاول لیے تھے تو ان کے حساب سے میں نے یخنی کو تیار کیا تھا اور اب ڈھکن لگا کے اس کو بوئل ہونے کے لیے چھوڑ دیں گے پانی اچھا سا بوئل ہو گیا اور اب ویوز اس کے اندر ایک کلو چاول آدھا گھنٹہ پہلے سے میں نے بھگو کے رکھے ہوئے تھے تو اب ان کو اس کے اندر میں ڈال دوں گی اور چاول اچھی طرح سے ڈالنے کے بعد اب اس کو ایک بوئل آنے دیں گے ڈھکن لگا کے تھوڑا سا پکنے کے لیے چھوڑ دوں گی اور اچھے سا بوئل آ رہا ہے جو ہی پانی تھوڑا خوشک ہوگا تو پھر میں اس کو دم لگا دوں گی ابھی تھوڑا سا پانی ہے مزید تھوڑے دیر کے لیے اس کو پکا لیں گے ڈھکن لگا کے اور ابھی ایک دفعہ پھر میں اس کو چیک کر رہی ہوں ابھی تھوڑا سا پانی خوشک ہو گیا ہے تو اب اس ٹائم کے اوپر اس کے اوپر میں دم لگا دوں گی یہ دیکھنے میں بہت سادے سادے سے لگ رہے ہیں لیکن جب آپ ایک دفعہ اس کو ٹرائے کریں گے تو یہ فل آف ٹیسٹ ہے بہت ٹیسٹی ہے اس میں بہت زیادہ ذائقہ ہے ان تمام سپائسز کا جو ہم نے ابھی ڈالے تھے اور اب دس پندرہ منٹ کا دم لگانے کے بعد یہ چاول میں نے کھولی ہیں آپ کے سامنے ہیں بہت زبردست اچھی طرح سے پاک گئے ہیں ملکل کچھے نہیں ہیں اور بہت زیادہ اچھی خوشبو آ رہی ہے جو ہم نے جائفل جائفیتری اس کے اندر ڈالی ہے تھوڑے کھڑے مسالے ڈالیں اس کے اندر سب کی بہت زبردستی خوشبو آ رہی ہے اس کے اندر سے اور اب بس میں اس کو ڈیش آؤٹ کر رہی ہوں بہت آسان اور مزیدار سا چکن یخنی پلاو ویورز بلکل ریڈی ہو گیا ہے اور اس کو میں ویجیٹیبل کا رائتہ جو ہے پودینے دھنیے اور کیرے کے ساتھ تو بہت زبردست لگتا ہے اس کے ساتھ یہ والا یخنی پلاو امید ہے کہ آپ کو بھی یہ زبردستی ریسپی بہت اچھی لگی ہوگی بہت پسند آئے گی تو امید ویڈیو اچھی لگے تو ضرور ویڈیو کو لائک کریے گا چینل پر نہیں ہے تو آپ سے بھی ریکویسٹ ہے کہ ضرور میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے گا اور ساتھ ہی سائٹ پر لگے گھنٹی کی نشان کو دبائیے گا تاکہ آنے والی ہر نئے ویڈیو کو نوٹفکیشن آپ کو ملے تو پھر ملے گی ویورز تب تک کے لیے اللہ حافظ